بمبئی سے آئے ہمارے عالم دین جناب عزیز حیدر صاحب عزیز حیدر صاحب قبلہ یہ مشہی میں مسلسل شریک ہوتے رہتے ہیں یہ اپنے تاثرات پیش کریں گے قبلہ بتائیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علیہ اولاد الحسین و علیہ اصحاب الحسین یقیناً یہ مشہی جو ہم نجب سے لے کر کربلا تک کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہر سال انشاءاللہ مومنین کا جو اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا سے لوگ جو ہے جوک در جوک جناب زینب کبرہ اور جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ الرحیم کو پرسہ دینے کے لیے اس بیوی کے بارگاہ میں جا رہے ہیں اس لیے کہ جس نے اپنے بھائی کا چہلم قید خانے سے چھوٹنے کے بعد بیویوں نے کیا اور یہ وہ منظر تھا کہ اگر آپ یہ تمام لوگ صرف اس ارادے سے چل رہے ہیں کہ اہلِ بیتِ اتحار کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ تے شام لے جائے گیا اور مشی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے عورتے بچے لوگ سامان لیے ہوئے ہیں کہ جسے ہم سمجھ نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے کافی لوگ چلے جا رہے ہیں یہ امام حسین سے عقیدت محبت ہے اور یہ ان اسیرانِ کربلا کی یاد میں جا رہے ہیں نہ انہیں تھکاوٹ کا حساس ہے نہ انہیں درد کا حساس ہے صرف اس لئے جا رہے ہیں کہ ان بی بیوں نے کہ جنہوں نے کربلا سے جاتے وقت اپنے اپنے وارثوں کے لاشے کو زمینِ کربلا پہ بے غسل و کفن بے گور و کفن دیکھا تھا اور وہ ان لاشوں سے رخصت ہو رہی تھی بی بیاں تو ہر ایک اپنے وارث سے الویدہ کہہ رہی ہر ایک اپنے لال سے الویدہ کر کے رخصت ہوئے لیکن جب اربعین سے پہلے یہ کافلہ پہنچا ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ چونکہ ایک عرصے کے بعد جب وہ کربلا واپس آئے تو ان کی نگاہوں میں وہی منظر تھا جو وہ کربلا سے گیارہ محرم کو دیکھ کے روانہ ہوئے تھے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو مومنین اربعین کے لئے جا رہے ہیں خدا ان کی مشیح کو قبول کرے خدا ان کے خدمتوں کو قبول کرے اور یہ جو موقع بھی یہ سبیلے لگی ہوئی ہیں یہ بھی بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں اور ہر ایک کے سامنے خندہ پیشانی سے جھکے ہوئے ہیں یہ اسی بات کی علامت ہے کہ ہم آقا حسین اس وقت تو آپ کی خدمت نہ کر سکے لیکن ہاں آج ہماری خدمتیں آپ کی بارگاہ میں قبول کریں جناب زینب کبرہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی آپ کو یہی کوفہ اور شام والوں نے پتھر ہمارے لیکن آج ہم ہیں کہ جو آپ کے ظاہرین کو اپنے ہاتھوں پر اپنے پلکوں پر اٹھائے ہوئے ہیں خدا ان موقع اور ان سبیل لگانے والوں کو پروردگار عظیم عطا کریں میں ایک جملہ کہوں گا کہ جب یہ کافلہ واپس آیا ہے ہر بین کے دن تو روایت بتاتی ہے ہر ایک اپنے وارث کی قبر ڈھونڈ رہا تھا امہ لیلہ علی اکبر کی قبر ڈھونڈ نہیں تھی امہ فروہ جناب قاسم کی قبر ڈھونڈ نہیں تھی اور جناب رواب اپنے چھے مہینے کے بچے علی ازگر کی قبر ڈھونڈیں اور ایک بہن تھی دکیاری جو اپنے بھائی کی قبر تلاش کر رہی تھی اپنے بچوں کی قبر نہیں ڈھونڈ نہیں تھی اور انہوں محمد کی قبر نہیں بلکہ ہائے میرا حسین ہائے میرا مظلوم بھائی ہائے میرا بیکس بھائی زینب اپنے بھائی کی قبر ڈھونڈ نہیں تھی اور ایک لاغر و ناتوان کمر خمیدہ بیمار تھا جو ہر ایک کی قبر کو بتا رہا تھا پھوپی اممہ یہ بابا کی قبر ہے پھوپی اممہ یہ علی اکبر کی قبر ہے پھوپی اممہ ادھر علی ازگر ہے اور پھوپی اممہ یہ گنج شہیدہ ہے سید سجاد کی بے کسی دیکھیں کہ بیمار کربلا نے اپنی پھوپی کو کس طریقے میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور میں نے اپنے استاد محترم سے یہ جملہ سنا تھا اس لئے میں یہ پہ رہا ہوں محمد رسول خان صاحب یہ پڑھتے تھے کہ جب سید سجاد قید شام سے چھوٹ کے اور یہاں آئے ہیں تو آپ ہر ایک کی قبر پر نشان تو بتایا مگر کسی کی قبر پر نہیں ٹھہرے بلکہ نہر فراد کے کنارے گئے اور ایک مرتبہ بہتے ہوئے پانی کو دیکھا اور بڑی حسرت سے ایک جملہ کہا ایک جملہ کہا کہے نہر فراد تو ابھی تک بہ رہی ہے میرا اکبر پیاسہ مارا گیا میری سکینہ زندان میں ہائے پیاس ہائے پیاس کہتی ہو اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں دعا کروں گا خدا تمام ظاہرین اربعین کے تمام تردلی مقاصد کو پورا کرے ان کی عبادتوں کو قبول کرے ان کی زیارتوں کو قبول کرے یہ موقع وہ سبیل لگانے والے جتنے لوگ بھی ہیں جہاں کے بھی ہیں پروردگاروں ان سب کی خدمتوں کو قبول کرے یہ ہندوستان کا آٹھ سو بیس نمبر پول کا سبیل ہے خدا ان کو باب الحسین سبیل ہے پروردگار اس سبیل میں جن لوگوں نے جیسے بھی جس طریقے سے بھی خدمت کی ہے پروردگار تو اسے قبول فرما حسین کی مظلومی کے صدقے میں سب کی روزی روزگار میں خیر و برکت انایت فرما اور جتنے بھی زائرین و مومنین ہیں پروردگارہ ہم سب کو ہر سال اسی طریقے سے حسین ابن علی کے عربعین میں آنے کی توفیق انایت فرما صحت و سلامتی انایت فرما اور تمام میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ ان کے لئے بھی دعا کر رہا ہوں کہ جو اس ریکارڈنگ کو بعد میں دیکھیں گے کہ پروردگار ان سب کو بھی زیارت امام حسین نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ